سبہ میں نے جب اڈانی کے سٹوک کو دیکھا تو میں کافی نروز تھا کافی سیڈ تھا دوبارہ سے پھر آس سرکٹ لگ گیا اور جب پھر اس کے بعد میں نے بھائی اڈانی جی کا وہ ٹوئٹ دیکھا تو بھائی میں نے دیکھا وہ فیوچر کے بارے ہم بات کر رہے ہیں میں نے بھائی پاسٹ میں جو ہوا وہ تو ہوا ہی لیکن بھائی فیوچر میں آپ کو جب پیسنس رکھیں گے تو بھائی پھل تو ملے گا اچھا اور یہ بھائی ٹوئٹ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا آل دو پرانا تھا پر میں ان کی باتیں سمجھ گیا تھا بھائی کہ پاسٹ تو ہم چینج نہیں کر سکتے پر بھی چینج دی فیوچر اور جو وہ کہنا چاہتے تھے پہلے وہ میں نے آج سمجھ گیا بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں اور اب میں دیکھا دیتا ہوں کس طریقے سے بھائی سرکٹ ہٹ گئے ہیں دیرے دیرے آڈانی گرین میں سرکٹ ہٹ ہٹ گیا تھا اب اس کے بعد اگر بات کریں گے آڈانی بابر میں اپر سرکٹ لگ گیا دیکھ سکتے ہیں آڈانی گرین تین ساڑھے تین پرسنٹ کی تیجی ہے آڈانی ٹرانس پسنٹ میں بھی سرکٹ ہٹ گیا ہے اور آڈانی گیس میں سرکٹ رہ گیا باقی سبھی میں سرکٹ ہٹ گیا ہے اور یہ تو بہت تیج ہو رکھے ہیں ڈانی پورٹ ساڑھے پانچ پرسنٹ ڈانی انٹرپرائیز ڈائی پرسنٹ تین پرسنٹ تو اب بھئی کوئی بینچنا مجھ جلدی باجی میں سیل مت کرنا سٹوک کو ایک بھی سٹوک کو یہی چاہتے ہیں بھئی جو آپریٹر تھا ان کا یہی کام تھا پھٹاک سے بھئی ریٹیل انویسٹر پینک میں سیل کر دیں اور بھئی ہم مال نکلوا لیں اور آپ کو بلکل بھی ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور جب یہ اوپر بھاگ جائے تب بھئی اپنا پروفٹ بک کرنا تب ہی نکلنا اور جیسے بھی پروفٹ پر رائیڈ کرتے رہنا اور میں ٹائم ٹو ٹائم بتاتا ہی رہتا ہوں اور اس لیے میں نے سوچا آپ کو بتا دیتا ہوں باقی ویڈیو کو پھٹا پھٹ سے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو جہن دوستو